گوڈ ماننگ سٹوڈینٹس درجہ آٹ کی اردو کتاب کے سبق دو کپڑوں کی دعوت کو ہم پڑھ چکے ہیں اور سمجھ چکے ہیں اب ہم آج اس کے سوال جواب اپنی کاپی میں لکھیں گے تو اپنی کاپی اور پین ریڈی رکھئے آپ کو کرنا یہ ہے کہ اپنی کاپی میں سبق دو ڈال کر اس طرح جو الفاظ معینے بک میں دیئے گئے ہیں تھوڑے سے ہی ہیں ان کو لکھ لیجئے ان کے معینے لکھ لیجئے اس کے بعد سوال نمبر ایک کریں گے ہم اپنی کاپی میں پہلا سوال ہے ناصر الدین کیسی زندگی گزار رہا تھا جواب ناصر الدین سادہ زندگی گزار رہا تھا اس کو دنیا کی کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی سوال نمبر دو دیکھیں گے دعوت میں پہلی بار ناصر الدین کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا جواب ہے جب ناصر الدین پہلی بار دعوت میں معمولی کپڑے پہن کر آیا تو میزبان سمیت کسی نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ کی سب نے اس سے نظر انداز کیا سوال نمبر تین دعوت میں دوسری بار ناصر الدین کیسے لباس میں پہنچا جواب لکھیں گے ناصر الدین دوسری بار دعوت میں بہترین زرق برق لباس میں پہنچا سوال نمبر چار دیکھئے بلال سوداگر کو ناصر الدین پر غصہ کیوں آیا اس کا جواب لکھیں گے کھانے کے دوران ناصر الدین نے قاب میں سے ایک بوٹی اٹھا کر موں میں رکھنے کے بجائے شیروانی کی جیب میں رکھ لی اور دوسرا لقمہ آستین میں ڈال دیا ناصر الدین کی اس عجیب حرکت کو دیکھ کر بلال سوداگر کو ناصر الدین پر غصہ آیا اب یہ آخری سوال ہے سوال نمبر پانچ ناصر الدین نے کپڑوں کو کھانا کھلانے کی کیا وجہ بتائی اس کا جواب لکھیں گے ناصر الدین نے کپڑوں کو کھانا کھلانے کی وجہ یہ بتائی کہ جب میں معمولی کپڑوں میں کپڑے پہن کر آیا تو مجھ سے کسی نے بات بھی نہ کی لیکن اب میں یقینتی کپڑے پہن کر آیا ہوں تو ہر شخص میری خاطر مدارت کر رہا ہے اس کا مطلب یہی ہوا کہ تم نے میری نہیں ان کپڑوں کی دعوت کی تھی یہ آپ کے سبغتوں کے پانچوں سوالوں کے جواب ہیں جنہیں آپ کو اپنی کوپی میں لکھنا ہے اب انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اس کے آگے کی مشقیں ہم مکمل کر کے اس ٹیپٹر کو کمپلیٹ کریں گے